دنکی کی چوٹ پہ بجٹ پاس ہوگا اور فرائیوٹائزیشن بھی ہوگی جی رانہ صاحب اب بولیو یعنی صاحب میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہا ہے سب معاملے تیہ ہیں سب کچھ تیہ ہے کبھی خوشی کبھی غم والے صاحب نہیں ہوتا جو یہ وہ ہے کبھی غم اس بات پہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں زیادہ نہیں پوچھا گیا اور خوشی اس بات پہ ہوتی ہے جناب اب ہمیں بھلا لیا گیا ہے سب معاملہ تیہ ہے اوہ یار یہ کونسا بھائی کاڑ ہے چار بندے بھی دینے یہ کیا آپ نے کانلی دیکھا حسن مرتضی صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں صبح ان کی ٹیون اور تھی رات کا ٹیون چینج ہو گئی ان کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کونسی آپ کہتے ہیں کہ آخری حد تک وہ چلے جائیں گے فر کوئی نہیں ہے آج کی تمام اخبارات تمام کی تمام اخبارات اٹھا لیں انگلیش اردو تمام اخبارات اٹھا لیں کیا ہے بجل منظور کرائیں گے حکومت کا ساتھ دیں گے سب معاملہ تیہ ہو گئے اب دراصل عوام ہماری ہے نا اسے بناتے ہیں سارے پاغل میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ہم نے تو وہ پاغل بناتے ہیں عوام کو پاغل بنایا جا رہا ہے کہ جناب نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں بجل میں نے آپ سے کہا تھا پاس ہونے یا آخری بجل ہو یا پہلا بجل ہو بجٹ پاس ہونے اور دوسری بات آپ ذہن میں رکھئے گا ایک چیز یہ جو کہہ رہے ہیں نچکاری ہونی ہے فیصل وادہ صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں دوسری بات سے میں کہتا ہوں کہ نچکاری پہ بہت سے بہت سے معاملات ایسے الجنے ہیں کہ انہوں نے الجتے الجتے اتنا علی جانا ہے کہ اس الجی ہوئی چیز سے نکل ہی نہیں سکنا ان کے سارا کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اقتدار سمیت لیکن یہ نہیں کر سکیں گے یہ بات آپ نوٹ کر لیچے گا آگے چلتی آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے نا یاسے صاحب اس کو کوئی ٹی وی چینل ڈسکس نہیں کر رہا کوئی ٹی وی چینل عدد نے کہا کیس یہ بھی چھوٹی ہو رہا سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اہمیت کو مان کر تحریک انصاف کو جماعت تصور کر کے اس بات کو مان کے کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے بغیر معاشی استحقام سیاسی استحقام نہیں آ سکتا آج چائنہ کے جو بھرا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں تحریک انصاف کے دو افراد موجود تھے بیریسٹر علی زفر اور رعوف حسن صاحب یہ لوگ کہتے تھے جناب یہ فساد نہیں ہے یہ کہتے جناب ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہم تو ان کو رکھنے نہیں جاتے اور رعوف حسن صاحب کے مطلب کیا کیا استعمال ہوتے دے رفاظ یاد ہے آپ کو آج اس میٹنگ میں ان کو بلانا خوشی سے مجبوری سے حکمن یا کسی کی ڈیمانڈ سے میں اس طرح بہت دور تک نہیں جاؤں گا میرے پاس کافی انفرمیشن ہے آئے آج وہ بیٹھے مولانا صاحب کو تو یہ اکثر بلا لیتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بلا لیتے ہیں اختر میں انگل صاحب نہیں تھے غلما مجھے نظر نہیں آئے لیکن سب سے بری بات آج تحریک انصاف تھی تقریر ہوئی باق ہوئی یہ انٹرنیشنل بیغام گیا کہ پاکستان کے ایک بری سیاسی جماعت کو پاکستان کے قوم کے قومی اہم ترین مسئلے پر سی پیک کے مسئلے پر جناب ان کی رائے لی گئی ہے انہیں بٹھایا گیا ہے اور تحریک انصاف نے یہ جیتا یہ ثابت کیا کہ آج وہ بیٹھے ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھئی یہ چینہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے ہم نہیں بیٹھیں گے ہم اس پر ان کے خلاف جائیں گے انہوں نے قومی مفاد میں بیٹھ کر انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ جناب ہم قومی مفاد میں ہمیں کوئی سیاست نہیں قومی مفاد کی حاضر ہم ایک جگہ پہ کھرے ہیں اور یہ ہے سب سے بری خبر کہ تحریک انصاف کو مان لیا گیا یہ جو تحریک انصاف کو مائنس تحریک انصاف کو ختم کرنے تحریک انصاف کے فلا کرنے ہوتا بھی رہے گا یہ کوششیں لیکن اس حقیقت کو آج تسلیم کر لیا گیا نا یعصر صاحب اور تسلیم کر کے بلایا گیا ان سے تقریر کروائی گئی اور انہوں نے وہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کی کوئی سیاسی گفت کو نہیں کی انہوں نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جناب ٹھہرے پہلے ہمارے مسئلے حل کریں نہیں بھئی پاکستان کے سی پیک کا معاملہ تھا انہوں نے کلکہ بات کی جو بری بات چائنہ کی طرف سے ہوئی ہے نا یعصر صاحب آج مجھے نہیں بتا کہ ٹی وی چینلز کیوں انہوں نے اس پر بات کر رہے ہیں وہ بری خوبصور بات انہوں نے کہا جی پاکستان کے پاپولر لیڈر جو ہیں وہ اس پر عوام لوگوں کے خدشات کو دور کریں جو کچھ لوگ خدشات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ برابری کی سطح پر چیزیں نہیں مل رہی اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی یہ بات بھی کی کچھ غیر ملکی قوتیں اس سی پیک کے خلاف ہیں آج ایک تو بڑا پیغام گیا کہ اس تمام سیاسی جماعتیں اس پاکستان کے لیے ایک ہے اور جس میں سب سے برکر میں مجھتا ہو کہ اہم رول ادا کیا اس سیاسی جماعت نے جس کے لوگ گرفتار ہیں جس سیاسی جماعت پر انتہا درجہ کی پابندیاں لگائی گئی ہیں جس سیاسی جماعت کے کارکن کو پرومن احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے جس سیاسی جماعت کے کارکنوں کو چاند رات کو بھی گرفتار کا لیا گیا جس سیاسی جماعت کے کارکنوں کا کٹے ہونا جرم بن چکا ہے اور جس سیاسی جماعت کے لیے گانا گانا بھی جرم بن چکا ہے تو پھر آج اس کا وہاں پہ بیٹھنا اور یہ سارا اچھ کرنا اس پہ تو آپ یار دعات دے نا یاصر صاحب حبر تو بھری یہ ہے آپ باقی یہ عدد کیس سب کو پتا ہے یہ ختم ہو جانا ہے سائفر اڑ گیا عدد کیس تو اہمیت ہی کوئی نہیں رکھتا کوئی اہمیت نہیں رکھتا آج تو عدد کیس میں سارا کچھ کھل گیا پہلے ہی کھل چکا تھا آج مزید ساری چیزیں ہو گئی دوسرا آج آپ غور کریں نا زارہ آج تو سلمان اکرم راجہ کے اور بڑی کامیابی مل گئی ہے نا آپ کو بتا ہے کہ ان کے حلقے میں کارکار طلب کا لیا گیا ہے فارو فارو فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیمن اوریجنل آپ کیا بنے گا ٹریبیونل تبدیل ہوگا ٹریبیونل تبدیل ہوگا کچھ نہیں ہوتا پھر پھر وقت مکمل ہو جائے گا اسی طرح ان تبدیل ہوتے ہوتے ہیں اوکے گندہ کون ہوگا عوام کی نظروں میں کون نیچے گے کسی کو گندہ ہونے کا ڈر ہے رہاں صاحب اس وقت کسی کو گندہ ہونے کا ڈر ہے اس وقت انگلہ الیکشن تو ہے نا یاسر صاحب ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں ابھی آپ نے کہا کہ شاہی داکان آباسی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چلے گی اچھے یہ باتیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سینکرو لوگ کہہ رہے ہیں اور جب کرکٹ کا ٹورنمنٹ آتا ہے نا یاسر صاحب تو سپورٹس چینل اس وقت چلتے ہیں اور سیاسی جماعتیں اس وقت بنتی ہیں جس وقت انہیں پتا ہو کہ دو سے چاہ چھے ماہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جو شاہی داکان آباسی صاحب نے فوری طور پر سیاسی جماعت بنانا شروع کر دی ہے اور یہ فوری طور پر یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا تو اس سے نظر آتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بیچے انہیں کچھ نظر آ رہے تو سیاسی جماعت نیزہ پائن پائن ساتھ پہلے کون سیاسی جماعت بنائے گا بھئی کس کے باس ہوگا یہ سیاسی جماعتیں آپ کے یہاں پر پاکستان تحریک استحقام پاکستان الیکشن سے پہلے بنی وہ دو ساتھ پہلے نہیں بنی اچانک بنی نا تحریک انصاف پارلیمنٹیل اچانک سے بن گی یہ بھی بن گئے پارٹی تو پرانی پارٹی ہے لیکن وہ منظر آم پہ اچانک سے آئی وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے لیٹر ایڈ ان کا استعمال کر لیا تھا پارٹی تو پرانی ہے لیکن مردہ مردہ گھوڑا سباناللہ کونسی پارٹی پرانی ہے تحریک جن کے لیٹر ایڈ پہ جمع کروایا گیا آگی نا بھلی جان لیکشن پہ آئے نا پرانے تو آپ اور میں آب رہے ہیں لیکن جب سامنے آئیں گے بتا دوسری وقت لگتا ہے نا یہ دو تین چیزیں جو ہیں نا خبریں تو آج کی اصل دیکھیں تو یہ خبریں ہیں اور اس کے بعد ریندی روندی تاڑی جماعتہ آپ کی پسندی دا جماعت کا بیرا غرق کر دیا پسندی دا شخصیت نے صاحبی گورنر سندھ نے انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں جو جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں اگر وہ سچے ہیں اگر اگر وہ انکشافات سچے ہیں زبیر صاحب کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چچا کے ساتھ گیم ہو گئی یعصر صاحب تحریکین صاحب کے ساتھ تو ہوئی سو ہوئی گھر کے اندر بھی گیم ہو گئی اور وہ ہوت کہتے ہیں کہ مجھے پھر شیبان شیر صاحب نے پوچھا کہا ہے نا انہوں نے سار سنا ہے نا آپ نے جی جی سنا ہے تو اگر وہ بات جھوٹھی ہے تو پھر ابھی تک مسلم لیگ نون کی درم سے تردید نہیں آئی آئی ہے تردید آئی ہے کوئی تردید کسی نے کہا ہو کہ نہیں 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 آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے اور اس سے تقویت کس کو ملی تحریک انصاف کو اس سے بیانیاں کس کا مضبوط ہوا بانی تحریک انصاف کا یہ تو بڑی کلیر سی چیز ہوگا اور بھئی آپ آپ دیکھیں کہ آپ آپ کو چند دنوں بعد بہت کچھ تبدیل ہوتا نظر آئے گا اتنی میں نے کہا تھا ہر روز آپ کو ایک نئی خبر ملے گی دیکھ لیں آپ ہر روز ایک نئی خبر ہے ماں سوائے اس دن جیزن عدالتی چھٹی ہوگی اس کے علاوہ تو ہر روز ایک خبر ہوگی سرے یہ خبروں کا تانتہ کب تک بندہ رہتا ہے